نمسکار میں ہوں مدیویدی آپ دیکھ رہے ہیں مجھے نوپروہ لائیو پہ اور بہت دنوں کے بعد مخاطب ہوا ہوں کئی تمام چیزوں میں وستطا کی وجہ سے آپ کے ساتھ میں جڑنے ہی پاتا ہوں اس کے لئے میں معافی چاہتا ہوں ان دنوں کرونا کی جو استیتی ہے وہ آپ سب کو پتہ ہی ہے سماس چار چینلز کے ذریعے تو آپ کو یہ جانکاری ملی جاتی ہے کی کرونا کی وجہ سے دیش میں کیا استیتی ہے کس طرح کی پریشانیاں ہوئیں اور اس کے بعد میڈیکل سائنس نے کس طریقے سے استیتی کو نیانترڑ کی طرف لے کر گئے نیانترڑ کی استیتی میں ہمارا دیش آ رہا ہے دیرے دیرے اور کافی حد تک ویکسینیشن کے بعد اگر ہم دیکھیں تو راحت کی خبریں ملنے شروع ہی اس بیچ میں ایک دو چیزیں میں آپ کے ساتھ ساجہ کرنا چاہوں گا جو آپ نے بھی مارک کیا ہوگا آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا وہ یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے اتنی تراصدی ہمیں جھیل نہیں بڑی لیکن اس کے باوجود بھی ہم صحیح دشاہ میں اپنا قدم نہیں بڑھا رہے ہیں ہم آپ یا کچھ چند لوگوں کی وجہ سے کرونا ختم نہیں ہوگا لیکن ساموہی گروپ سے جب سب ہی لوگ اس پر بیچار بھی مرش کریں گے جو پروٹوکال سے اس کو فالو کریں گے تب جا کر اس سے ہمیں راحت ملے گی میں اس وقت دلی میں ہوں اور دکھنے دلی کے علاقے میں رہ رہا ہوں اور میں کل شام کے سمجھ میں جب باہر نکلا تو میں نے دیکھا کچھ ساموہ لینے کے لئے تو میں نے دیکھا کہ بھاری بھی مطلب جیسے جس کو کہا جا سکتا ہے کہ سامان استیتی میں جیسے ہم آج کے دو سال پہلے جس طریقے سے بازار میں گھستے تھے تو وہ بھیڑ ملتی تھی دیکھنے کو وہ استیتی ہم کو دیکھنے کے ملی اور تازگ کے بات یہ کہ جو ایم سی ڈی کے لوگ تھے جو منسپل کورپریشن دلی کے لوگ تھے پرشاسنک لوگ تھے وہ اس بات پر لیکن پریشان تھے کہ لوگ ماسک نہیں پین رہے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ فالو نہیں کر رہے ہیں اور بے پرواہ گھوم رہے ہیں دھر 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 دھکانوں میں بھیڑ ہے کوئی کہیں کسی بھی جگہ پہ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی سنتوش کا بھاو من میں آئے دکھ اس بات کا ہے کہ دلی جیسے شہر میں جہاں پر زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے ہیں جاگرک ہیں پڑھے لکھا ہونا یہ نہیں ہے کہ جو نہیں پڑھا لکھا ہے وہ سماج میں اس سے ذمہ داری کی اپریکشن نہیں کی جا سکتی ہے جو ویکتی جاگرک ہے جس ویکتی کو اس بات کی سمجھ ہے کہ اس کی کس گدویدی سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے اس سے امید کی جانی چاہیے کہ وہ صحیح طریقے سے صحیح رویہ اختیار کرے وہ ایسی حرکت نہ کرے جس سے دیش دنیا اور اس کے شہر کو اس کے آس پاس کے لوگوں کو تکلیف ہو ممبئی دلی بینگلور کولکاتا اور چین نہیں ہے جیسے دیش کی بڑے شہر ہیں جہاں پر لوگوں سے ایسی امید کے جا سکتی ہے کہ وہ جاگرکتا تکھائیں گے لگے گا کہ جاگرک ہیں وہاں سے کیسز کمار دلی میں معاملے ضرور کم ہو رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاملے کم ہو رہے ہیں تو آپ پھر سے بے پرباہ ہو کے گھومنے لگیں گے یہ استیتی تھی آج کے ڈیڑھ دو مہینے پہلے لگ رہا تھا کہ اس اب سامان نہیں ہوگا لیکن پھر اس کے بعد معاملے بڑی تیزی کے ساتھ بڑھے اور پھر اس کے بعد لوگ ڈاؤن کرنا پڑا دلی کے مکہ منتری اسے میں بھی کہہ رہے تھے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ لوگ ڈاؤن کروں لیکن جب ستیتی نیانترن سے باہر ہو جائے تو کوئی بھی وقتی چاہے وہ راجنیتک وقتی ہو چاہے پرشاسنک وقتی ہو اس کو لوگ ڈاؤن جیسی ویوستہ پر سوچنا پڑتا ہے تو اب دیرے دیرے ستیتی ایسی آ رہی ہے دلی میں اتر پردیش میں مہاراشتر میں دیش کے زیادہ تار راجوں میں ستیتی سامان ہونے کی ستیتی میں ہے تو آپ سامان جواب ہو رہے ہیں جواب کی ستیتی نیانترن میں ہے تو ایسی سمیہ میں اگر آپ پھر سے لاپروائی کریں گے اور پروٹوکالز کو فالو نہیں کریں گے تو آپ ایک بار پھر سے لوگ ڈاؤن کی گرفت میں آ جائیں گے اور اس بات کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں کہ دیش کے پرمکھ پدوں پر پرمکھ سمیدھانک پدوں پر بیٹھے لوگوں نے یہ کہا ہے ویجیانگوں نے کہا ہے میجکل سائنس میں جو دن رات پریکٹس کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ تیسرا ویو آ سکتا ہے تو کیا آپ اس تیسرے ویو کو جلدی زلانا چاہتے ہیں کیا ہماری آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے مطلب اگر آپ گھر سے باہر نکلیں تو کیا آپ ماسک نہیں لگا سکتے ہیں کیا آپ یہ نشیت نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ تھوڑی دوری بنا کے رہیں گے لوگوں سے اس میں آپ کا کیا نقصان ہے اگر آپ کوئی سرفیس چھوٹے ہیں کسی بھی چیز کو چھوٹے ہیں تو کیا آپ اپنے ہاتھ کو سینیٹائز نہیں کر سکتے ہیں یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس پہ ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے اور دیکھیں میں اپنے آپ کو اتنا یوگ نہیں سمجھتا ہوں کہ میں اتنے اتنے بڑے دیش اور اتنے اچھے پڑھے لکھے جاگروہ لوگوں کو یہ سلاح دے سکوں یہ مشورہ دے سکوں کہ نہیں آپ یہ کریں گے لیکن کل جو میں نے بازار میں دیکھا باہر نکل کے دیکھا اس سے مجھے پیڑا ہوئی مجھے لگا کہ یہ بات ضرور آپ لوگوں کے بیچ میں کہنی چاہیے تو اس چینل کے مادہم سے میں آپ سب اس سے گزارش کروں گا میں اپیکشہ کرتا ہوں کہ آپ جو کوویڈ کے پروٹوکولز ہیں اس کو ضرور فالو کریں گے سینیٹائزر ماسک اور اچھے دوری بنا کے رکھیں ایک دوسرے سے آپ کچھ دن تک یہ سوچیں کہ یہ ہر دوسرے آدمی کو کرونا ہے اسی در سے آپ دوری بنا کے رکھیں تو ہی ٹھیک رہے گا لیکن آپ دوری بنا کے رکھیں دوری اس لئے بنائیے کیونکہ جب آپ دوری بنا کے ابھی رہ لیں گے کچھ سمیہ تک اس کے بعد آپ ستنت رہو کر پہلے کے جیسے ہنس کھل سکیں گے لوگوں سے گلے مل سکیں گے ستیتی سامانے ہو سکے گی اور ہاں ویکسینیشن کو لے کر آپ ایک دم پوری طریقے سے ایکٹیو رہیں اگر ابھی تک آپ نے ویکسین نہیں لگوایا ہے تو ویکسین لگائیں کسی بھی طرح کے بھرم سے دور رہیں دوری بنا کے رکھیں بھرم جو ہے وہ بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے اور یہ صحیح دشا میں آپ کو نہیں لگے جاتی ہمیشہ آپ کو ڈسٹرپ کرتی ہے تو ویکسین لگوایا ہے میں ایسے سیکڑوں لوگوں ویکسین لگوانے کے دو تین دن اگر بخار ہوتا ہے تو یہ سامان ہے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر ویکسین لگانے کے بعد اگر بخار ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ویکسین ہے وہ کام کرنا شروع کر رہی ہے تو شریر میں جب کوئی بھی بائیولوجیکل چینجز ہوتے ہیں تو اس کا تھوڑا بہت اثر ہوتا ہے بخار ہوتا ہے درد ہوتا ہے یہ سامان ہے اس سے ڈر ہے نہیں اور اگر بخار ہو تو ڈاکٹرز سے اڈوائز لے کے آپ اڈوائز لے کر آپ مینیسنس لے لیجیے بخار کی دوائی کھا لیجیے سامانے بستہ ہو جائے گی اور کسی بھی طرح کی دکت نہیں ہوگی اور آپ زیادہ سرکشت ہو جائیں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کوویڈ گائیڈ لائنز جو پروٹوکال ہے اس کو مینٹین کر کے رکھیں گے اس کو فالو کریں گے اپنا خیال لکھئے اور لگے کہ کسی کو ٹوکنے کی ضرورت ہے بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی صاحب آپ نیم کا پالن کریں آپ مازک لگائیں اور تھوڑی دوری بنا کر رکھیں تو ہر وقتی اگر یہ بیڑا اٹھا لے گا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ اتنا مشکل ہوگا جس طرح لوگ سوچتے ہیں یا اگر ہم کو جیسا لگتا ہے اپنا خیال رکھئے باستر